اپنے سے آٹھ دست گنے بڑے شکار کو گرا دینے والے یہ شکاری انڈین وائلڈ ڈاگز ہے ان کو ایشیاتک وائلڈ ڈاگز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کافی بڑے ایریے میں پائے جاتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایشیاتک اور ایفریکن ڈاگز کے بارے میں بھی ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیورابل کینل نیشنل چیوگرافک اور بھی دوسری ڈسکوری چینلز کے اوپر آپ نے ایفریکن وائلڈ ڈاگز کو دیکھا ہوگا یہ بہت ہی خطرناک شکاری ہوتے ہیں اور ان کا شکار کرنے کا طریقہ گروپز کے اندر بلکل یونیک ہوتا ہے آج ہم بات کریں گے ان سے ملتے جھلتے ڈاگز جو انڈین سب کانٹینیٹ میں پائے جاتے ہیں جنہیں ڈھول کہا جاتا ہے ڈھول ریڈ کلر اور اس کے اوپر وائلڈ پیچز میں پائے جاتے ہیں دیکھنے میں تو یہ لوگڑی کی طرح دیکھتے ہیں اور آسانی سے کوئی یقین نہیں کرے گا کہ یہ بہت ہی خطرناک جنگلی کتے ہیں لیکن ان کے اگر آپ عادتوں کو اور ان کے شکاری پرورتی کو دیکھیں گے تو آپ جان پائیں گے کہ یہ ایفریکن وائلڈ ڈاگز کی طرح ہی بہت ہی خطرناک شکاری ہے یہ چھوٹے چھوٹے گروپز میں رہتے ہیں ان کے گروپز چار پانچ سے لے کے پندرہ پیس تک ہو سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو گروپز آپس میں مل جاتے ہیں اور ایک بڑا گروپ بنا لیتے ہیں جس کے اندر تیسے چالیس جانور ہو سکتے ہیں انڈیا کے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں یہ ایک جادہ تر آپ کو یہ ستپوڑا کے جنگلوں میں دیکھیں گے یہ گروپ میں شکار کرتے ہیں ایفریکن ڈاگز کی طرح یہ بھی گروپ میں شکار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے یہ گروپ کے اندر شکار کو گرا پاتے ہیں اگر ہم ان کا ایولیوشن دیکھیں تو ان کا ایولیوشن میں سب سے کلوز ریلیٹیو جو ہیں وہ ایفریکن وائلڈ ڈاگز ہیں اس کے بعد میں فولفز آتے ہیں جیکالز آتے ہیں اور ڈومیسٹکیٹڈ ڈاگز آتے ہیں یہ سارا گروپ ایک ہی فیملی کا ہے لیکن ان کا ایولیوشن اسی طرح سے دیکھا گیا ہے یہ بہت ہی کلوز سوسائٹیز میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں شکار کے وقت بھی اور شکار کے بعد بھی گروپ کے اندر زیادہ تر میل ہوتے ہیں فیملیز جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں جو فیملیز بڑے ہونے کے بعد میں کبھی کبھی دوسرے گروپ میں چلی جاتی ہیں اس لیے گروپ کے اندر جو زیادہ تر ہوتے ہیں وہ میل ہوتے ہیں اور کچھ الفا فیملیز بھی ہوتی ہیں ایک بہت ہی انٹریسٹنگ چیز ہے کہ یہ بھوگتے نہیں ہیں یہ ویسل کرتے ہیں اور ویسل جیسی اور بھی عجیب سی آوازیں نکالتے ہیں ان آوازوں سے یہ بہت اچھا کمیونکیٹ کر پاتے ہیں جنگل کے اندر ان کی جو ویسلنگ ہوتی ہے یہ گروپ کو ایک دوسرے کے بارے میں جاننے میں مدد کرتی ہے سائز میں تو یہ بورڈر کولی سے زیادہ بڑے نہیں ہوتے لیکن جگہ آپ ان کو شکار کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ آشر میں پڑ جائیں گے کہ اتنے چھوٹے جانور کتنی اچھی طریقے سے ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے شکار سام بھر ہرن جیسے بڑے شکار جن کا وزن ساٹھ ستر کلو ہوتا ہے اسے گرا دیتے ہیں گروپ کے اندر جو پپیز کی جو کیرنگ ہوتی ہے وہ گروپ کے سارے میمس مل کر کرتے ہیں یہ اپنے دوارہ لائے ہوا ماس ان کے سامنے اگلتے ہیں جیسے افریکل وائلڈ ڈاکس کو دیکھا ہوگا اسی طرح سے یہ بھی ان کو کھانا کھلاتے ہیں اکثر یہ ندی کے کنارے پائے جاتے ہیں کیونکہ انہیں گرمی پسند نہیں ہے نوملی کیا کرتے ہیں گرمیوں کے دنوں میں یہ ندی کے کنارے اپنے چھوٹے چھوٹے ڈینس بنا کے رکھتے ہیں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ ان کے اندر ہی ریسٹ کرتے ہیں یہ گروپ میں شکار کرتے ہیں اور ان کے کافی بڑا ایریا ہوتا ہے جس کے اندر یہ territorial behavior شو کرتے ہیں اور دوسرے گروپ کو اس پہ آسانی سے نہیں آنے دیتے ان کے جبڑوں کو دیکھ کر آپ آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے strong ہیں یہ اتنے strong ہوتے ہیں کہ جانور کے مرنے سے پہلے ہی یہ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایفریکن وائلڈ ڈاکس کے اندر اگر ہم ایفریکن وائلڈ ڈاکس کو دیکھیں تو ایفریکن وائلڈ ڈاکس ایفریکن سب کانٹینٹ میں کافی بڑے ایریا میں پائے جاتے ہیں دھیرے دھیرے habitat کی پرولمز کی وجہ سے یہ دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں اور endangered species میں ہیں اسی طرح سے انڈین وائلڈ ڈاکس بھی انڈین سب کانٹینٹ کے علاوہ برما اور آس پاس کے کافی بڑے ایریا میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ بھی دھیرے دھیرے endangered ہو گئے ہیں اور یہ endangered species میں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایفریکن وائلڈ ڈاکس بھی endangered species کے اندر ان کو رکھا گیا ہے اسی طریقے سے انڈین وائلڈ ڈاک انڈین وائلڈ ڈاک کو دیکھیں گے تو ان کا بھی جو status ہے وہ endangered species کے اندر ہیں ان کے habitat کم ہونے کی وجہ سے یہ دھیرے دھیرے کم ہوتے جا رہے ہیں انڈین گورنمنٹ دوارہ ان کی جو calculation کی گئی ہے کہ کتنے انڈین وائلڈ ڈاکس بچے ہیں تو مانا جاتا ہے کہ قریب ہزار سے دو ہزار کے بیچ میں انڈین وائلڈ ڈاکس جنگلوں میں بچے ہیں اگر ہم ایفریکن وائلڈ ڈاکس سے انڈین وائلڈ ڈاکس کی comparison کریں تو سب سے زیادہ similarities ان کے social structure کے اندر یہ تونوں کا social structure ایک جیسا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کی care کرتے ہیں groups میں رہتے ہیں اور آپس میں بہت اچھی طرح communicate کرتے ہیں young ones کو مل کر raise کرتے ہیں دوسری سب سے بڑی similarity ہوتی ہے ان کے شکار کے pattern کے اندر شکار کے pattern کے اندر یہ بہت اچھی طرح سے مل کر group کے اندر collective efforts سے مل کر بڑے بڑے شکاروں کو گراتے ہیں اور ان کی bite force اور ان کی طاقت گزب کی ہوتی ہے اگر ان کے بیچ میں فرق کی بات کریں تو جو ڈھول ہوتے ہیں وہ medium size کے ہوتے ہیں 12 سے 20 kilo کے اور ان کا color جو ہوتا ہے reddish brown اور white patches کے ساتھ ہوتا ہے African wild dogs کی بات کی جائے تو African wild dogs Indian wild dogs یا Asiatic wild dogs سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ان کا جو weight ہوتا ہے 20 سے 30 kilo ہوتا ہے ان کا جو color ہوتا ہے وہ unique patterns میں ہوتا ہے اس کے اندر white black patches اور brown تینوں color ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ jackals jackals سے ملتے ہیں کیوں کیونکہ jackals کا average weight ہوتا ہے وہ قریبا 14-15 kilo ہوتا ہے wolf جو ہوتے ہیں وہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں وہ 25 سے 80 kilo کی range میں ہوتے ہیں اور وہ الگ الگ species کی وجہ سے الگ الگ appearance ہوتی ہیں ان کی اگر similarity کی بات کی جائے تو دونوں کی جو condition ہے وہ conservation کے معاملے دونوں ہی endangered species کے اندر آتی ہیں ڈھول جو اپنی territory کو مار کرتے ہیں وہ urinate کر کے بڑے عجیب و غریب ڈھنگ سے پیچھے والے دونوں پاؤں کو اٹھا کے کرتے ہیں یہ دیکھ کر آپ کو بڑا ہی آشیرے ہوگا کہ کس طرح سے یہ آپ کو balance کر کے urinate کرتے ہیں اور اپنی territory مار کرتے ہیں یہ اپنے سے کافی بڑے شکاں جیسے سامبر کے ابھی پیچھا کرتے ہیں اور ان کو تھکا کے ان کو مار دیتے ہیں ان کی جبڑوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اس سے پہلے جانور مرے یہ اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں ان کے اندر جو endurance ہوتی ہے وہ گزب کی ہوتی ہے کافی لمبے area کو cover کرتے ہیں ایک male اس کے جانور کا پیچھا کرتا ہے جب وہ جانور کسی ایسی جگہ پہ آکے فس جاتا ہے تب آکے باقی جانور اسے گھیر لیتے ہیں اور اس کے مرال کو توڑ دیتے ہیں ان کی جو طاقت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے distance تک یہ دوڑ سکتے ہیں بنا تھکے ہوئے جانور کو یہ دھیرے دھیرے دیماغی طور پر اور فیزکلی طور پر دوروں طرح سے تھکا دیتے ہیں اور اس کے بعد میں پورا گروپ مل کر اس کو مارتا ہے لیکن دیکھیں ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جانور کے مرنے سے پہلے ہی اسے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہ اتنے زیادہ brutal مانے جاتے ہیں اس لئے ایسا کہا جاتا ہے کہ جو wild dogs ہوتے ہیں ان کے شکار کرنے کا جو percentage ہوتا ہے وہ بڑے بڑے شکاری شیئر تیندوے ان سے بھی جادہ ہوتا ہے اسی ایٹک dogs کے اوپر یہ ہمارا introductory ویڈیو ہے آپ کو پسند آئے گا تو اس کے اوپر میں ایک detail ویڈیو بناوں گا ہم اپنے اس چینل میں dog کی health کے اوپر بھی ویڈیوز بناتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی رائے لینی ہے تو آپ میری ورسیب نمبر پر میسیج کر سکتے ہیں آپ ہمارے چینل کو پروموٹ کیجئے پلیز اسے لائک شیئر سبسکرائب جرور کیجئے تینکیو فور واشنگ میچینل have a good day